بسم اللہ الرحمن الرحیم آج نیب کے سابق جج تھے ایک ان کا نام ہے ارشد ملک بہت مشہور ہوئے تھے آج سے تقریباً سال پہلے جب ان کی کچھ ویڈیوز رلیز ہوئی تھی جس میں وہ نواز شریف کے خلاف جو انہوں نے فیصلہ دیا تھا اس کے حوالے سے کچھ باتیں چل رہی تھی نواز شریف کا ایک بہت ہی بڑا ایک کارکن ہے یا اس کو کہہ لیں آپ اس کو نواز شریف کے لیے کام کرنے والا ایکٹیف مسئلی قنون کا میمبر تھا جن کا نام ناصر بٹ اور وہ بھی بہت مشہور ہوئے ان دنوں میں کہ انہوں نے جج ارشد ملک کی ویڈیوز وغیرہ دیکھ کی جس میں وہ کچھ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے اور جج ارشد ملک کوئی اور نہیں بلکہ وہی جج ہے جنہوں نے نواز شریف کے خلاف فیصلہ دیا تھا آج وہ کرونا وائرس کی وجہ سے انتقال فرما گئے اللہ ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے ہم ان کے لئے دعا ہی کر سکتے ہیں تو ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یار اس کے پیچھے جو ہے نا اس کی موت کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا یعنی ڈائریکٹلی فوج کا ہاتھ ہے اسی طرح کچھ روز پہلے جسٹس وقع سے جو کہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے ان کا بھی کرونا وائرس کی وجہ سے ہی انتقال ہوا تو ان کے حوالے سے بھی پاکستان کے میڈیا کے بہت سارے انکرز پاکستان کے ٹوٹل لبرلز پاکستان کے وہ لوگ جو پاکستان سے بھاگ چکے ہیں وہاں پر پناہ لے چکے ہیں کسی اور ملک میں وہ لوگ اور کچھ پاکستان کے اندر موجود ہے تو ان لوگوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے کہ جناب ان کو بھی قتل کیا گیا یا ان کی موت جو ہے سلو پوائزن کی وجہ سے ہوئی یعنی ان کو کچھ اس طرح کی میڈیسن دی گئی جس کی وجہ سے وہ بیمار ہوتے ہوتے آخر ان کے گردے وغیرہ دل ہے وہ نکارہ ہو گیا اور دونوں مر گئے تو بڑی کنفیوشن کریٹ کر رہے ہیں اب میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ جسٹس وقار سیٹ صاحب بارہ دن ہسپتال میں زیرے علاج رہے اس کے بعد تین دن تک وینٹی لیٹر پر رہے مطلب کہ وہ بیمار ہوئے کرونا وائرس ٹیسٹ ان کا پوسٹیف آیا خود وہ ہسپیٹل گئے خود انہوں نے وہاں پر خود ایڈمیٹ ہوئے ان کا علاج چلتا رہا کور نہیں ہو پا رہا تھا بڑھتا گیا ان کا وائرس ان کے جسم میں پھیلتا گیا پھر وہ وینٹی لیٹر پر گئے تین دن ڈاکٹرز نے وہاں پر بھی کوشش کی جس کے بعد وہ جانبر نہ ہو سکے اور وہ خالق حقیقی سے جاملے اب بات کرتے ہیں جج ارشد ملکی جن کی آج وفات ہوئی ہے یہ تقریباً پچیس روز سے اسپتال میں ایڈمیٹ تھے پچیس روز قبل ان کا ٹیسٹ پوسٹیف آیا تھا اور پچھلے چار دن سے یہ وینٹی لیٹر پر تھے شفاہ ہاسپیٹل اسلام آباد میں اب ایک اور جو کنفیوجن کریٹ کی جا رہی ہے کہ دونوں کو علاج کرنے والا ڈاکٹر ایک ہی تھا کیونکہ دونوں صاحبان جج تھے دونوں کے پاس پیسہ بہت زیادہ تھا ظاہر ہے ججوں کے پاس بیوروکریٹس کے پاس جو بڑے لوگ ہیں سیاستدانوں کے پاس پیسہ نہیں ہوگا تو کس کے پاس ہوگا میرے یا آپ کے پاس ہوگا تو ایسا تو ہو نہیں سکتا تو یہ لوگ اپنا ایک بڑے ڈاکٹرز جو ہوتے وہی رکھے ہوتے تو ان کو بڑی فیز دیتے بڑے شفاہ ہاسپیٹل سلام آباد کا ایک مہنگا ترین ہاسپیٹل ہے عام پاکستانی وہاں پر جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا میرے خیال سے اس کی انٹری نہیں ہوتی وہاں پر تو ان سے علاج کروایا گا تو بتایا جا رہا ہے کہ دونوں کے لیے سیم ڈاکٹر کیوں رکھا گیا ہے پھر اختلاف یہ ہے کہ جج عرشد ملک نے جناب سچ بول دیا تھا اس ویڈیو کے اندر جو ناصر بٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ جناب میں نے جو فیصلہ دیا ہے نواز شریف کے خلاف مجھ پر مقدر حلقوں کی جانب سے یا ادھر ادھر سے بہت سارا پریشر تھا مجھ سے فیصلے لکھوائے جاتے تھے اور جستس وقار سیٹ کا ایک ہی فیصلہ جو کہ تاریخی فیصلہ لکھا گیا ہمیشہ بہت سے لوگ پر اعتراض بھی کرتے ہیں نفرت کرتے ہیں گھالیاں دیتے ہیں ابھی تک دے رہے ہیں ان کی موت کے دن دے رہے تھے کچھ لوگ جو ہے ان کے ساتھ جو ہے اتفاق کرتے ہیں وہ یہ تھا کہ انہوں نے جنرل مشرف کے خلاف فیصلہ دیا تھا کہ جناب اس کو سریعام سزائے موت دی جائے اور اس کے اندر کچھ اور الفاظ بھی تھے کہ دوبارہ سزائے موت دی جائے اور گلی چوک میں لٹکایا جائے کیونکہ یہ غدار ہے انہوں نے آئین کا قتل کیا تھا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میں نے آپ کو خبر دینی تھی کہ دونوں جج سائیبان وفات پا گئے یہ خبر نہیں ہے خبر یہ ہے کہ کنفیوشن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے سوشل میڈیا پر ایسی بہت ساری پوسٹے ابھی آپ کو آنا شروع ہو جائیں گی اب اس میں ایک مزے کی چیز آپ کو بتا دوں کہ ایک صحافی تھے جیو نیوز کے ارشد وحی چہدری بہت بڑا نام تھا ان کا چالیس سال ان کی عمر تھی اور ایک جیو پارلیمنٹ کے نام سے پروگرام بھی وہ کر رہے تھے کچھ دن پہلے ان کا انتقال بھی ہوا کرونا وائرس کی وجہ سے تو وہ والا جو معاملہ ہے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ پر ڈالا جا رہا ہے اب میں ایک اور چیز بتا دوں کہ ارشد وحی چہدری صاحب جب نیو نے کرونا وائرس آیا تھا تو ایک میٹنگ ہوئی وزیراللہ پنجاب کی تو وہاں پر کسی نے جھوٹی خبر بنائی کہ وزیراللہ پنجاب عثمان بزدار نے یہ بات کیے کہ جناب کرونا وائرس کاٹتا کیسے ہے جس پر ارشد وحی چہدری مزاک اڑا رہے تھے تو مزاک مت اڑائے دوسرا میسج میرا اس ویڈیو میں یہی ہے کہ اس بیماری کا اس وائرس کا ابھی تک کوئی علاج نہیں ہے احتیاط کرے بیماری ہے کسی کو کبھی بھی کہی پر بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں دوسرا ان ٹاپیگنڈوں سے ہمیشہ بچ کر رہی ہے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں اور جو گزر گئے ہیں ان کے لیے جنت الفردوس میں مقام اللہ تعالی ان کو دے اور اللہ ان کی تمام گناہوں کو معاف کرے ان کی مغفرت کرے امید کرتا ہوں یہ انفرمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں چینل کو سبسکرائب کریں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائند آباد